السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اچھا جی آج میں تراؤزر میں بنایا تھا اس کا ڈیزائن میں آپ کو بنا کے دکھا چکی ہوں تب میں نے ایک ہی پانچہ تیار کیا تھا اب یہ دیکھیں یہ دونوں پانچے ریڈی ہیں یہ سیدھی سائیڈ ہے آپ کیا کرنا ہے آپ نے ان کو جوننا ہے میں نے آپ کو تراؤزر میں ایلاسٹک ڈالنا سکھانا ہے اب جی دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے یہ آسن والی سائیڈ ہے اوپر والی نیفے والی یہ چار پیس ہیں سینٹر والے دو پیس آپ نے اٹھانے ہیں ان کو اس طرح سے جوڑنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے سلائی جو آسن کی بلکل برابر آنی چاہیے یہ کچھ اس طرح سے آپ نے سلائی کرنے ہیں ہم ایک ٹراؤزر کی ایک سائیڈ کو دوسرے سے جوڑ رہے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو ٹانکہ لگانا ہے یہ آپ نے الاسٹک ڈالنے کے لئے یہ جو اوپر والا پیس ہم تھوڑا سا چھوڑ کے سلائی لگاتے ہیں وہ آپ نے نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم اس میں الاسٹک ڈال رہے ہیں تو اس کو ہم پورا بند کریں گے اوپر نیفے کو پورا بند کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ شروع سلائی رکھیں اس کو اور یہ اس طرح سے سلائی لگائیں اب یہاں پہ پہنچ کے آپ نے گیا کرنا ہے سلائیاں اوپر نیچے رکھ کے اس کو برابر کرنا ہے یہ اس طرح سے آپ نے اس کی سلائی لگا دیں پہلے کیا کریں آپ دونوں سائیڈوں کو ٹراؤزر کی سائیڈوں کو پہلے آپ نے تیار کر کے فٹنگ کر دی لیے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں نیفے کے ایک سرے سلائی لگا کے آسن تک جانا ہے پھر آسن سے دوسری ساڈ سے اوپر تک لے کے جانا ہے یہ دیکھیں اس کی فینشنگ کچھ اس طرح سے آئے گی نیٹ یہاں پہ اکثر چنٹ پڑ جاتی ہے تو اس طرح سے سلائی کرنے سے چنٹ نہیں پڑے گی اور ٹراؤزر میں کھچا ہو نہیں آئے گا ٹھیک ہے جیسے ہم چلتے ہیں تو ٹانگیں جو ہوتی ہیں ٹراؤزر کی وہ کھچی بھی آتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوں گی اب ہم یہاں سے اوپر سے کیا کریں گے اس کا نیفہ بنائیں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاف انچ ٹھیک ہے اوپر سے فولڈ کر لیں اندر کی درف یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کو پھر آگے مزید آپ نے نیچے کی طرف فولڈ کرنا ہے ڈیٹ سے دو انچ یا پھر جتنی آپ کی الاسٹک ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کو فولڈ کر کے رکھنا ہے کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب آپ اس کی سلائی لگانا شروع کریں چھے جی اب جی جو آسن کا جو ٹانکہ ہم نے لگایا تھا اس کو ہم نے کھولنا ہے کھول کے اس کو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا گر کے یہاں سے آپ نے اس کو ہاف انچ نیچے کی طرف موڑ کے باقی نیفہ بنانا ہے یہ سلائی کے اوپر ہی سلائی آنی چاہیے یہاں سے آپ اس کو سیدھا کریں اس طرح سے اور یہ سلائی کے اوپر رکھنا ہے اس طرح یہ سارا نیفہ آپ نے اس طرح سے بنا لینا ہے دو انچ اندر کے طرف موڑ کے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے تقریبا ریڈنگ چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہاں سے ہم اس میں الاسٹک ڈالیں گے بعد میں ہم نے اس کو بھی بند کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے ٹراؤزر کا نیفہ بن چکا ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے الاسٹک ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ الاسٹک ہے ہمارے پاس نیفہ دیکھیں اتنا ہی ہم نے بنائے جتنے کہ ہمارے پاس الاسٹک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل برابر یہ ہم نے اس میں ڈال لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں بھل نہیں آنا چاہیے آپ نے بلکل الاسٹک کو سیدھا سیدھا اس کے اندر ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سیدھی ہے بلکل اس میں کوئی بھی بھل نہیں آرہا اپنی فٹنگ کے حساب سے جتنی آپ کو الاسٹک اوپر سے فٹ چاہیے آپ نے اتنی الاسٹک اس کی نکال لینی ہے یہ ایکسٹر پیس ہم لگ کر دیں گے اور یہاں سے ہم دو سے تین سلائنگیں لگائیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا جی یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ الاسٹک میں ٹھیک ہے یہ جو جگہ ہے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو بند کرنا ہے اس کو آپ نے الاسٹک کو ذرا کھینچ کے کیونکہ یہ الاسٹک کم ہے اور کپڑا زیادہ ہے تو یہ اس میں چننٹیں پڑھ رہی ہیں اس لئے ہم اس کو پہلے کھینچ کے یہ والی سلائی لگائیں گے تاکہ اس سلائی میں کوئی چننٹ نہ پڑے یہ دیکھیں اب آپ نے یہ ٹراؤزر کے جو کپڑا ہے نفا یہ آپ نے ساری طرف سے برابر کر کے چننٹیں آپ نے سیم کر دینی ہے ایک جیسی ہوں ساری طرف یہ دیکھیں یہ آپ نے سیم کر دینی ہے اور یہ دیکھیں الاسٹک میں بال بھی نہیں ہے بلکل سیدھی ہے یہ دیکھیں اچھا جی اب آپ نے اس کے اوپر سلائی لگانے یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر کے سیدھی سائیڈ ہے اس کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اُلٹی سائیڈ کو ہم مشین کے اندر رکھیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو پہلے تھوڑا سا پکا کرنا ہے یہ ہاتھ ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کھینچنا ہے یہ دیکھیں یہ الاسٹک کو کھینچ کے لگانا ہے جتنا آپ کھینچ سکتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا آپ اس کو باہر کی طرف کھینچتے جائیں کیونکہ یہ الاسٹک ہے تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو یہ مشین کلتی نہیں ہے آسانی سے یہ کھینچ کے آپ لگائیں گے تو ہی یہ جب ہم اس کو پہنیں گے تو یہ فلیکسیبل ہوگا ورنہ یہ فلیکسیبل نہیں ہوگا اگر آپ اس کو کھینچ کے نہیں لگائیں گے جیسے ہی آپ اس کو پہننے کی کوشش کریں گے تو یہ سارے دھاگے یہ سلائیاں ٹوٹ جائیں گے یہ آپ نے اس کو کھینچ کھینچ کے لگانا ہے ٹھیک ہے الاسٹک کھینچ کے رکھنی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ آپ کی الاسٹک ریڈی ہو گئی یہ پورے سوٹ کی ویڈیو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ایک ایک چیز سکھائی ہے ٹھیک ہے پورا سوٹ میں نے آپ کو یہاں پہ اس کی کٹنگ اس کا ناب لینا سب کچھ آپ کو میں نے ذکھایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ شارٹ اس کی یہ بازو ٹھیک ہے اور یہ آگیا جی ڈراؤزر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سے اور آسان سے ڈیزائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکی جی اللہ حافظ